موسیقی اسلام علیکم ایکویرینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مارچ کے تیسرے ہفتے کے آسٹرولوجیکل ایوینٹس کی ریسرچز کے ساتھ اگر آپ کو وقت سے دلچسپی ہے تو یہ دو ایوینٹ جو فل مون کی شکل میں اٹھارہ مارچ کو ہونے والا ہے اور بیس مارچ کو سورج آپ کے تیسرے گھر میں ایک نئی طرز کی فیلنگز ایک نئے طرح کا فیول آپ کو دے گا یہ دونوں ایوینٹ آپ کے اگلے سات دنوں میں مسروفیت بھر دیں گے ادھروائز بھی ایکویرینز اس وقت بہت اچھی فارم میں جا رہے ہیں ان کا رولنگ پلانٹ ان کے فرسٹ اینگل پر ہی ہے اور تیس سالوں کے بعد انہیں میسر آیا پہلے گھر میں پھر ان کے لیے مارس ان کے فرسٹ اینگل پر ہے that is also a positive news for athlete type of aquarians forces کے لوگ military جتنے بھی پاکستانی forces یا جس country میں بھی ہیں ان کی forces کے لوگوں کو مارس بہت سپورٹ کر رہا ہے competitions کو win کرنے کے لیے physical strength دکھانے کے لیے builders کو بہت سپورٹ کر رہا ہے real estate agents کو بھی stock exchange agents کو بھی mercury آپ کے second angle پر ہے this is a right time جس میں آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں especially for your career especially for your source of income especially for your education especially for your love لوگوں کی وہ جو love commitments ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی جس طرح کی mind sensitivity and mind focusing skills چاہیے ہوتی ہے وہ mercury کے second house میں آنے سے ہوتی ہے یہ آخری ہفتہ ہے mercury second house میں اس کے بعد یہ next angle پر چلا جائے گا 27 کو وہ اگلے ہفتے تفصیل بیان کروں گا but اس وقت تک مرکری آپ کے third وینس آپ کے لیے first angle پر ہے aquarius house میں ہی ہے یہ کچھ astrologers کا معنی negative ہے but جب آپ کا ruling planet آپ کے first angle پر ہو تو اس کی وجہ سے western astrology یہ کہتی ہے کہ آپ کی love emotions میں شدت آتی ہے commitment strong ہوتی ہے life partnership decisions ہوتے ہیں successful رہتے ہیں long lasting رہتے ہیں and easy ہو جاتے ہیں بہت مشکت نہیں کرنی پڑتی اب focus کرتے ہیں دو ان events کو جو اس ہفتے ہونے والے ہیں چاند کا پورا ہونا اور آپ کے eighth angle پر پورا ہونا آپ کو اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائے گا اور ان کو دور کرنے کے way outs ملیں گے آپ کے اندر روحانی جذبات بڑھیں گے جذباتی کیفیات میں beauty loving nature آئے گی اس loving nature میں جو لوگ already کسی commitment میں ہیں وہ develop ہوں گے جو کسی commitment میں نہیں ہیں ان کو opportunities مل سکتی ہیں لیکن ایک پہلو اس کا negative بھی ہے کہ اگر full moon eighth angle پر ہو تو جو anxiety patients ہوں گے ان کی anxiety بڑھ جائے گی ان کی سوچنے میں منفی پن زیادہ لمبا ہو جائے گا اور وہ 18, 19 اور 20 تاریخ کو anxiety fits کا سامنا کر سکتے ہیں this is a possibility سورج کے third angle پر آنے کی وجہ سے تین فائدے ہوں گے ایک فائدہ family welfare, big decisions and high resources دوسرا فائدہ یہ seventh angle کا representative ہے seventh angle پر third angle پر رہتے ہوئے جب positive ہوگا Aries house میں تو seventh angle کو بھی support کرے گا this is a technical side of astrologics اگر کہیں بھی سورج positive ہو تو Aquarians کے لیے life partnership stability آتی ہے life partnership opportunities آتی ہیں delay of marriage ختم ہوتا ہے successful life partnership decisions ہوتے ہیں حضب توقع meritful life partnership میسر آ پاتے ہیں house wives کے لیے عزت افضائی کی وجہ بنتی ہے اتفاق اور برکت پیدا ہوتی ہے soul exchange rules create ہوتے ہیں بیوی کی قسمت شوہر کے اور شوہر کی قسمت بیوی کے کام آتی ہے soul bounding ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کی commitments produce ہوتی ہیں سورج اس وقت اچھی position پر آ گیا ہے جو یہ سب benefits create کرے گا overall situation for time for Aquarians بہت اچھی ہے ایک آدھ group of Aquarians اس وقت پریشان رہ سکتا ہے جن کا Saturn by birth retrograde تھا وہ پریشان رہ سکتے ہیں اور جنہیں health crisis ہیں وہ پریشان رہ سکتے ہیں ان دونوں کے لیے سورج شمس پڑھنا blue saphire پہننا ideal ہے یہ میری آزمودہ remedies ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں امید ہے کہ اگر آپ blue saphire پہنیں گے سورج شمس پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھیں گے تو recover ہو جائیں گے بات اگر کوئی sensitivity باقی ہو کوئی severity باقی ہو تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی personal diagnosis کروا سکتے ہیں وہ free form نہیں ہیں لیکن اس سے diagnosis deeply ہو جائے گی اور چیزوں کو recover یا repair کرنے کے لیے آپ کو کچھ رائے میسر آ جائے گی اگلے ہفتے مرکری نئے angle پر جائے گا اگلے ہفتے مزید astrological events آئیں گے ان کی تفصیل next ویڈیو میں بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اس ہفتے ویڈیو لیٹ بھی ہو گئی اور short بھی ہے تھوڑی مصروفیات کی بنا پر اگلے ہفتے میں کوشش کروں گا ویڈیو کو تفصیل سے بناوں اور timely آپ تک پہنچاؤں موسیقی